میں آج آپ کو ٹو نیشن تھیری یعنی دو قومی نظریہ کا بتاتا ہوں کہ دو قومیں کس نظریہ کے ساتھ دیکھ دوسرے کو دیکھتی ہیں لیکن اس کے اندر تھوڑی کرکٹ انوال ہوگی یہ کوئی سیاست کی بات نہیں بلکہ صرف اور صرف کرکٹ کی بات ہوگی کیونکہ آپ کو پتہ یہ کہ پاکستان اور انڈیا کے جو کرکٹ کے شائقین ہیں وہ عجیب طرح کئی ہر جگہ پر بیہیو کر جاتے ہیں شاید ان کو کچھ پتہ پتہ ہوتا نہیں ہے کیگٹ کا بہت زیادہ لوگوں کو اور بہت زیادہ لوگوں کو جن کو پتہ بھی ہوتا ہے تو وہ اہم ہی پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ یہ کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا پلیئر کون ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ بابا رازم پاکستان کا سب سے بڑا پلیئر ہے جبکہ انڈیا کے اندر سب سے بڑا پلیئر کون ہے یہ بھی آپ سب کو پتا ہے کہ ویرات کولی انڈیا کا نو ڈاؤٹ سب سے بڑا پلیئر ہے ان دونوں میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اپنے اپنے ملک کے اور پوری دنیا میں اپنا نام بنانے والے دو بہترین پلیئر ہیں دنیا کے اب یہاں پر دو قومی نظریہ اور ٹو نیشن تھریز آپ دیکھئے گا اس وقت جو ہے وہ آئی پیل کے اندر ویرات کولی کے اندر آئی پیل میں ان کی ٹیم مکمل طور پر ناکام ہے اور اب آپ کو بتی ہے کہ وہ کوئی بھی آج کل ٹائٹل تک نہیں جیت پائی اور لیکن ویرات کولی جو ہیں وہ آئی پیل میں ٹاپ سکورر ہیں جب بلکل ویرات کولی بہترین قسم کی پرفارم کر رہے ہیں لیکن ان کی ٹیم بہترین قسم کا پرفارم بلکل بھی نہیں کر رہی پر شکستوں پر شکستیں کھا رہی ہیں آج تک کوئی ٹائٹل بھی نہیں جیت پائی تو وہی پر جو ویرات کولی کے فین ہیں بے شک وہ پاکستان میں ہو پاکستان میں بھی بے شمار ویرات کولی کے فین پائے جاتے ہیں یا پھر ان کے فینوں انڈیا کے اندر تو وہاں پر وہ ہر جگہ پر ویرات کولی کو بیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ویرات کولی دنیا کا ٹاپ کا پلیئر ہے یہ اس ٹیم کو ڈیزرڈ نہیں کرتا ویرات کولی شوٹ چینج اس ٹیم اور پھر کسی اور ٹیم میں جا کر وہ کوئی ٹائٹل جیتے یہ ٹیم جو ہے وہ ویرات کولی ڈیزرڈ نہیں کرتا اس کو آر سے بھی کچھوڑ کر کسی اور ٹیم میں شامل ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا پلیئر ہے بے شک ٹیم جیت رہی ہے اس کا کسی سے کوئی لینے دنیا ہے سب کو لوگ ویرات کولی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اگر ہم پاکستان کی طرف تھوڑا بہت باتوں کا روح کریں اب ذرا ٹو نیشن ٹھری چیک کیجئے گا کہ لوگ یہاں پر کیا سوچتے ہیں پاکستان میں آپ کو پتہ یہ ہے کہ پاکستان سوپر لیگ اندر ٹاپ سکورر کون تھا بابرازم جنہوں نے فائیو سکسٹی نائن پانچ سو انتر رنز بنایا تھے پی ایسل دوہزار جو بیس کے اندر اور یہاں پر ان کی ٹیم پلے آف یعنی آپ سمجھیں کہ سمی فائنل کے اندری باہر ہو گئی تھی جہاں پر پاکستان میں رہنے والے سارے کے سارے تقریبا جتنے بھی لوگ ہیں جو خاص طور پر جو کراچی میڈیا جو بیٹھا ہوا یا پھر ایک دو اور سازشی قسم کے لوگ وہ سارے کے سارے بابرازم کے خلاف ہوئے پڑے تھے کہ جی بابرازم نے یہ کر دیا بابرازم نے وہ کر دیا یہ بہت سلے سلو کھلتا ہے زمبابر ہے تو زمبابر کی اگر آپ سنچریز کی بات کریں ٹی ٹوینٹی کے اندر تو اس کی سنچریز جو ہیں وہ آسٹیلیا انگلیند نیوزیلینڈ ساؤت افریق اور اس طرح کی تیموں کے اندر آپ کو انٹرنیشنل کے اندر بابرازم کی سنچریز دیکھنے کو ملیں گی یہ آپ جو لوگ کہتے ہیں زمبابر تو اس چیز کو دیکھ لیا کہیں کہ ٹی ٹوینٹی کے اندر بابرازم پر پروفارمنس کیسے یہ ہے تو بابرازم آپ کو پتی ہے کہ پاکیسنل شوپر لیک کے اندر ٹاپ سکورر تھے ان کی ٹیم پلے آف تک پہنچی اور وہاں سے پھر ہائر کر آپ کو پتی ہے کہ گھر میں واپس آ گئی تو وہی پر بہت سے لوگ تنقید کر رہے تھے جی بابرازم یہ ہے سیلفش پلیئر ہے اسے ویسے تو یہ کیسے سیلفش ہو سکتا ہے ایک بندہ جس نے ٹاپ سکوررل کا ایوار ڈاٹرز کی آپ پاکیسنل شوپر لیک کے اندر اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ سیلفش ہے تو یہ تھوڑا بہت خیال کر لیے گئے پاکیسنل کی گٹ کے فینز انڈیا میں آپ ویراد کولی کو اتنا سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پاکیسنل شوپر لیک کے اندر پاکیسنل میں آپ کو بابرازم کے ساتھ بطنی کون سے زد ہے یا کون سی بطنی کیا چیزیں آ جاتی ہیں میں یہاں پر بابرازم کو سپورٹ نہیں کر رہا میں صرف ٹون نیشن تھیری بتا رہا ہوں کہ انڈیا میں اگر کچھ اچھا برا ہو جائے تو آپ اگین ویراد کولی کو سپورٹ کرتے ہیں اور پاکیسنل میں اچھا برا ہو جائے تو آپ نے ہمیشہ بابرازم پر تنقید کرنی ہے تو جو اس طرح ہے کہ دو گلے قسم کے لوگ ہیں اور دو نمبر قسم کے لوگ ہیں نا وہی کرکٹ کو بہت زیادہ خراب کر رہے ہیں باقی آپ کو کیا لگتا ہے میں نے جو باتیں کی ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے یا غلط اپنی رائے آپ کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اور کھیلوں سے جنی تمام خبریں سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی طور پر کر دیجئے گا